بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Majid TV حضور النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسلمان امت کو ان تمام جنگوں اور علاقوں کو فتح کرنے کی خوشکبری پہلے ہی دے دی تھی جہاں تک امت رسول نے پھیلنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کو اللہ کے حکم سے اس طرح بیان فرمایا جیسے وہ تمام منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں دوستو غزوہ ہند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ ضرور ہو کر رہے گی اور اس دور میں ہوگی جس وقت عیسیٰ بن تمریم اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے لیکن یہ وقت کب ہوگا اور ایسے کیا حالات بنیں گے کہ نوبت اس جنگ تک جا پہنچے گی کیا یہ کوئی دفاعی رد عمل ہوگا یا پھر نظریات کی بقا کی جنگ یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اس کی چند نشانیاں ضرور موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دیئے غزوہ ہند کے بارے میں تقریبا پانچ احادیث ایسی موجود ہیں جو واضح طور پر اس کے وقوع پذیر ہونے کی تصدیق کر دی ہیں ان احادیث کے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت صوبان اور حضرت قاب جیسے عظیم صاحبہ ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اس امت میں سند و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی اگر مجھے کسی ایسی مہم شرکت کا موقع ملا اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک اگر غازی بن کر واپس آیا تو میں ایک ازاد شخص ہوں گا ایک ایسا ازاد شخص جس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ازاد کر لے گا ایک اور احادیث میں حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجہدین کو فتح دے گا اور اللہ تعالیٰ ان مجہدین کی مغفرت فرما دے گا غزوہ ہند کی احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مہم امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی وقت برپا ہوگی دو سو غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ہندوستان کے مشرقوں سے لڑیں گے دوستو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز انڈین میڈیا اس بات کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور انڈیا بہت فکر مند ہے غزوہ ہند کو لے کر ہندوستانی میڈیا غزوہ ہند کو اصل میں مزاق کی طرح لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ ایک فرضی کہانی بنائی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے دوستو اگر غزوہ ہند کی روایات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ جنگ آخری دور میں لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ ہے دوستو آپ مسلمانوں کی طاقت کا مرکز حجاز نہیں ہوگا بلکہ خورا سامے ہوگا جس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا اور عراق تک کے علاقے شامل ہوں گے اور اس وقت بیت المقدس میں یہودیوں کا قبضہ ہوگا دوستو دنیا میں موجود صرف اس وقت ایک پاکستان آرمی ہے جس کی یہود و ہنود دونوں سے ہی دشمنی ہیں اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو اپنے ملک میں آنے جانے کی اجازت دے دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا لیکن پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی کرے گا اور انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلق کشمیر کی وجہ سے بہت خراب ہے اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور وہی دور ہے جب مسلمانوں کی طاقت کا مرکز خوراساں ہیں اور پاکستانی واحد ایسا ملک ہے جس سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے تو بحثیت مسلمان ہمیں ہر وقت غزوہ ہند کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ ہم سب کا ہمیوں ناصروں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ